کوشش کریں گے کہ ان سے بیعت کریں حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہوں گے لیکن پھر ان کو بیعت کر لیں گے لوگوں کی اس میں کیونکہ وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور پھر وہ بیدا والا معاملہ ہوگا کالے نشانوں کے بعد ہی نا لوگ ریالائز کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے پھر اس کے بعد اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی حدیث ہے کہ وہ عربی ہوں گے یا عربی جانتے ہوں گے عربی بولتے ہوں گے ایسی کوئی حدیث آپ نے پڑھی ہے نہیں اہل مدینہ سے ہوں گے نا اہل مدینہ سے ہوں گے یہ حدیث شریف میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھپن ہے کہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جائے گا پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی نکل کر مکہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا اور اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے تو وہ اس کے گھر سے باہر لائیں گے وہ ناپسند کرتا ہوگا لیکن وہ رکن یعنی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے پھر شام کی طرف سے لڑنے کے لیے اس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقامِ بیدہ پر دھسا دیا جائے گا جب لوگ یہ صورتحال دیکھیں گے تو شام کے عبدال یعنی عبادت گزار اور نیک لوگ اور عراق کے بہترین اشخاص اس شخص کے پاس آئیں گے تو وہ اس کی بیعت کر لیں گے پھر قریش سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جس کے ننحال قبیلہِ قلب بنو قلب سے ہوں گے اور اس طرح مکمل پھر آگے تفصیل ہے اس حدیث شریف میں اہلِ مدینہ کا ذکر آیا ہے اور اہلِ مکہ کا ذکر آیا ہے بلکل آیا اور اس میں اگر آپ کو عربی کے الفاظ میں بتا ہوں تو وہ بھی یہی ہیں کہ فَيَخْرُجُ رَجُلُمْ مِنْ أَحْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةِ کہ اہلِ مدینہ میں سے ایک آدمی نکلے گا فَيَخْرُجُ رَجُلُمْ مِنْ أَحْلِ مَدِينَةِ اہلِ مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا اورتا ہوا جائے گا بھاگ کر جائے گا جلدی میں جائے گا اس طرح سے آپ اس کے ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے لیکن آپ کو یہ بھی تیکھیں کہ پھر آپ کو یہ بھی تو حدیث ملتی ہے نا اس کا آپ کیا کریں گے ایک آپ اگر کسی بھی پزل پیس کو آؤٹ آف کانٹیکس لے لیں اور اس کا کوئی بھی مطلب نکال لیں تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے قرآن کی آیات کا بھی ایک سیکویںس ہے اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکس اسی ایک چیز کو لے لیں اور آدھی بات اس میں سے نکال لیں تو آپ تو کوئی بھی مطلب نکال سکتے قلو اشربو ولا تصرفو تو آپ صرف قلو اشربو کر کے تو نعوذ باللہ ہر چیز تو نہیں نا حلال کر سکتے تو اسی طرح سے یہ بھی جو احادیثیں ان کا کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے اب میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں اس میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرق سائیں گے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کون سی حدیث کو صحیح مانیں گے اس میں ضروری ہے کہ آپ ان کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ جانتے ہوں کہ کون سی بات پہلے ہوگی کون سی بات ہوگی اچھا پھر یہ جو دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی یہ ابو دعوت کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اور مشکاتل مسابی میں یہ پانچ ہزار چار سو چھپن نمبر پر منشن ہے اور ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبتتلو عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ ثم لا یصیروا الى واحد منہم ثم تطلو رعیات السودی من قبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم یقتلہ قوم ثم ذکروا شئیا لا احفظہ فقال فا اذا رأيتموہ فبائعوہ وَلَوْحَبْوَنَ عَلَى الصَّلَّجْ فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے یہ ابن ماجہ کی ہے اور ان میں سے دونوں حدیث ضعیف نہیں ہیں بعض لوگ ایسے بس چلتے چلتے کہہ دیتے ہیں کہ فلان حدیث ضعیف ہے فلان حدیث ضعیف ہے دونوں حدیث ضعیف نہیں ہیں مشرق سے آنے والی حدیث شریف بھی ضعیف نہیں ہیں اور یہ جو ہے اہل مدینہ والی یہ بھی ضعیف نہیں ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب خلیفہ کے بیٹوں میں خلاف ہوگا اور تینوں جو ہیں وہ یعنی تین لوگوں میں اختلاف ہوگا تینوں خلیفہ کے یا بادشاہ کے حکمران کے بیٹے ہوں گے اور کسی ایک کے اوپر بھی ان کا اتفاق لوگوں کا نہیں ہو رہا ہوگا سمہ تطلو رایہ تو سودی من قبل المشرق کے مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے فیقتلونکم قتلا لم یقتل حکوم اور پھر وہ ایسے لڑیں گے عربوں سے ایسے جنگ کریں گے کتال کریں گے کہ جیسے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا ہوگا سمہ ذا کرو شیئن لا احفظو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کا ذکر فرمایا جو راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہی فقال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَایِعُوهُ وَلَوْحَبْوًا عَلَى السَّلَّجِ جب انتم کالے نشانوں کو کالے جھنڈوں کو کالے تلو ہونے والے چیزوں کو دیکھو اس کو جاؤ فَبَایِعُوهُ اور ان سے جا کر بیعت کرو کیوں فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِ کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوں گے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو سئی لیں گے اہلِ مدینہ سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہوں گے ایسی کوئی روایت نہیں ہے یہ روایت ضرور موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے ہوں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہی پیدا ہوئے ہوں وہیں پلے بڑے ہوں اور جب وہ اپنے عمر کو پہنچیں تو وہ عربی ہوں اس سینس میں کے عربی بولتے ہوں عرب بودو باشو ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت حسنی سید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی اولاد یہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو غالباً یہ عرب یا جو حجاز مقدس کے بعد سب سے زیادہ تو اندوستان میں نظر آئیں گے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ سید تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ کتنے لوگوں کو مسلمان کروایا یہ کام یہاں پہ ہوا ہے ہندوستان کے سرزمین میں اور اسی طرح اور بہت سے سادات موجود ہیں جو وہاں سے یہاں پر شفٹ ہو چکے تھے ان کی نسلیں یہیں پلی بڑی ہیں ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے ہیں یا نہیں تو دراصل ان دونوں احادیث کا کنٹیکسٹ یہ بنتا ہے کہ وہ خراسان من قبل الخراسان دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ خراسان سے پہلے کی سرزمین سے تشریف لائیں گے اور اس روایت میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے ہوگا یہ کہ وہ مشرق کی جانب جو کالے نشان اور کالے بلیک ویجولز اُبریں گے ان کے ساتھ امام المہدی علیہ السلام وہ وہاں سے مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے اور مغرب کی جانب جہاں پر اختلاف ہوگا ایک کیاوس کی صورتحال ہوگی قتل و غارت کی صورتحال ہوگی حدیث صرف کے الفاظ ہیں کہ کہ قتل و غارت کی صورتحال ہوگی بادشاہوں کے درمیان یعنی خلیفہ کے بیٹے بادشاہ اور شہزادوں کے درمیان قتل و غارت کی صورتحال ہوگی تو اس وقت وہ ان فوجوں کے ساتھ مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے اور وہ ایسے پھر وہ جنگ کریں گے اس صلاح کے لیے کہ پھر کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا ان سے پہلے کسی نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی ان کے پاس وہ صلاحیت ہوگی ان لوگوں کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا اور پھر سب لوگ ان کے کو بیعت بھی کر لیں گے تو وہ جو معاملہ جب وہاں سے وہ تشریف لائیں گے حجاز کی طرف پھر وہ جب یہ معاملہ ہو جائے گا جو بھی ایک صورتحال کی عاصل ہے اس سے نمٹ لیں گے اس کے بعد وہ مدینہ میں تشریف رکھتے ہوں گے پھر لوگ ریالائز کریں گے یہ تو وہ واقعہ ہو گیا اور ہمیں پتا ہی نہیں چلا اب وہ اہل مدینہ میں ہوں گے یعنی مدینہ کے لوگوں میں وہ بھی آ کے تشریف رکھتے ہوں گے رہ رہے ہوں گے یا جیسے بھی معاملہ ہوگا پھر لوگ فوراں ریالائز کر لیں گے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور جن کے بارے میں نشانیاں پوری ہو رہی تھی پھر لوگ ریالائز کریں گے پھر لوگ ان کی طرف آئیں گے ان سے بیعت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ وہاں سے ان سے یعنی تشریف لے جائیں گے مکہ میں اور مکہ میں پھر اہل مکہ بھی ان کو پکڑیں گے یعنی کوشش کریں گے کہ ان سے بیعت کریں حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہوں گے لیکن پھر ان کو بیعت وہ کر لیں گے لوگوں کی اس میں کیونکہ وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور پھر وہ بیدا والا معاملہ ہوگا کالے نشانوں کے بعد ہی نا لوگ ریالائز کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے پھر اس کے بعد جو شام کی جانب سے لشکر بھیجا جائے گا جو سفیانی کا لشکر ہے اس کو پھر بیدا میں دھسایا جائے گا تو جو رئی سے ہی قصر ہے اور نشانیاں وہ بھی پوری ہو جائیں گی تو پھر باقی لوگ بھی شام کے عبدال اور عراق کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جوک تر جوک آئیں گے تو یہ بڑا کلیر ہے اس کو ٹویسٹ کر کر نہیں پیش کرنا چاہیے لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے حق بات جتنی پتہ ہو اتنی بتا دیں اور اگر آپ کنفیوز ہیں کسی معاملے میں تو پھر کوشش کریں کہ اس کے معاملے میں میں سب کو کہتا ہوں مجھے معلوم ہے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں فتوے لگا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہم آرین اللہ حق کا حق ورزقنا تباہ وآرین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ کہ اللہ تو ہمیں حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ تو ہمیں باطل سے بچا اور باطل کو بھی پہچاننے کی توفیق اطاف فرما تو اللہ ہی حدایت دینے والا ہے وہی رستہ دکھانے والا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں حدایت دے لیکن اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمارا جیسے اقبال نے کہا ہے کہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے اس طرح کہ میں شیر سے یاد ہی نہیں رہتے بہرحال تو پھر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو یہ سمجھ اطاف فرمائے سب کے سینے کھلیں سب کو حق نظر آئے اور حق غالب آئے اور پھر ہم بھی دیکھیں تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا جو مشکل وقت ہیں مشکل حالات ہیں للمت کے اوپر جو احخاصہ احخاصان رسل امت پہ تیری عجب وقت نہیں یاد رہتے شیر امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے تو وہ وقت تو مشکل ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں گی کوئی زکاة لینے والا رہی رہے گا رزق کی اس قدر کوئی شادگی ہوگی کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کوئی بے گھر نہیں ہوں گا اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی اسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں روکے گا سب کا سب برسا دے گا زمین اپنی فصل میں سے کچھ نہیں روکے گی سارے کے ساری برسا دے گی بعض روایات میں تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جنگلی درندے اور موزی جانور اور بچے آپس میں کھیلیں گے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ دن دکھائیں انشاءاللہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے